اصلاة والسلام على من من کارن نبیوں و آدم بین المائے وطفی والاالی و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و ذریتی و اولیاء ملتی و علماء اہل سنتی اجد معلی اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید اللہم علیہ وسلم علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ ملکے پڑو سارے ملکے پڑو سارے سیدی یا رسول اللہ والا عالقہ و صحابہ یا محبوب رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین حسدِ پہرِ حبیب حبیب کی بریار شبِ اثراتِ طولہ محبوب رب العالمین محبوب رب العالمین ارز کرنے تو بات نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سنا خانانِ شیری نسان واجب القط بزرگ و عزیز دوستو قابل ساتھ احترام میری ماؤں بہنو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی نورانی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان احقاد وزیر ہے جس تیندر احقرم حضری دشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے مُتمر علمائی کرام اور سنا خانان میرے سٹیج دے جیلت نے تسیفنہ زدیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار میں بھی آپ حضرات دی زیارہ دشرف حاصل ہو رہے ہیں تو اڈا زوک شخص بے کہ میرا دن لکانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں ترو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات زوکر سلامت رکھیں محبت موں اسے تنجوان رکھیں میں تھوڑا جن لیٹ ہو گئی میں معذرت اس واسطے جتے پہلے پروگرام تھے سارا دنوں تھوڑی فائرم دی رہی ہے پہلا پروگرام کینسل کر دیتا پھر دوبارہ سن لیٹ تسیہ جیوان دینے جیسے کرانا ہی کرانا ہے ہسی پھر کرو ہی لیٹ رو رہے اتھے جا کے صرف میں پندرہ تو وی منٹ صرف تقریر کیتی ہے اتھوں نکل آئے ہیں میں نوں لگا کے بندے پریشایشن نے جدی وجہ تو میں اس لیٹ تھی ذرا معذرت کرنا ورنہ میں دس بجے آ جانا سکتا ہوں کیونکہ میں جتے ٹائم دیتا ہوئے جنہ دیتا ہوئے میں الحمدللہ اس ٹائم تو ایک اکینٹہ پہلے میں اپنے وقت تھے اپنے مقام تھے پاؤن جنر کسے نوں پریشایشن لاؤ گئے الحمدللہ اور تقریباً بائی سیفت نوں پتہ دو تین چار دن گزر گئے بخار موسمی گڑا خراب روزانہ دو دو پروگرام بھی کسے نوں انکار بھی نہیں کیتا جاندہ اگر بندہ انکار کرے وہ کہیں دنے جی شاہ ہوئی ٹائم نہیں دیں 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 پھر اپنی زندگی نوں داتھ لاکے پھر پڑھنا پہی دیں اے میرے بانی کرو جڑے آگے ہونا اے ہونہ اینج نہیں تُسا ہم بینڈ 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 سنن دا حق ادا کرنا سبحان اللہ تُسا آگ کھڑی ہیں انہوں پتہ لگنا ہے سرکار دے دیوانے جاک کے حضور دا ملاد سونا اللہ تواڑے زوکم سلامت رکھئے اے دی کل اے دی وجہ کی ہے اسی ہم ملادی ہیں فسادی نہیں نہیں اور ایک الزین اٹھ رکھنا جڑے فسادی ہوں دیں وہ ملادی نہیں ہوں دے اے جڑے ملادی ہوں دیں وہ فسادی نہیں ہوں اے گلنا زین اٹھ رکھرانیاں اے دوسرے نمبر تے جنا گھوڑے ہوتاں کھڑے کی تینے گھوڑے تھلے کر لو عادت عبادت فرق کرنا سکھو ہاتھ چھاڑی کا ٹڑنا پھرنا ساڑی عبادت شادی چھ جائیے ہاتھ چھاڑے ہوں دیں بزانا چھ پھریئے تے ہاتھ کھلے ہوں دیں لیکن جدو مسجد جا کے ہاتھ پن لئیئے بکھناڑا سمجھ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں اللہ دی عبادت اچھ کھڑا ساڑی عادت اچھ ننگے سر پھرنے ہیں لیکن جدو مسجد اچھ آ جائیے سرکا جلیئے ٹوکیاں لے لئیئے پھر پتہ لگ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں عبادت اچھ بیٹھ ہے گھوڑے اٹھے کھڑے کر کے ماماں دا وڑا مار لینا ہے ساڑی عادت اچھ پر جدوں میں فلے پاک چاہ کے دوز آنوں ہوکے چھکڑی مار کے بے جانا تو بے کھناڑا سمجھ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں اللہ دی عبادت اچھ بیٹھ جننے بندے ننگے سے رائے ہونا ہے میں نے لگتا ہے تو ساں اشاہ نہیں پڑی کیونکہ اشاہ دی نماغ پڑی ہوں دی تو ٹوپی زیرتے ہوں دی گو فجر بھی تو ساں نہیں پڑھنی کہ کی فیدہ ملاد منا نا 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 سارے ہی پر انتفاق یہ لفظ کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے سب کو پیدا کر جڑا دنیا تے آگے کیتا ہے اوہے سجدہ کیئے سجدہ پیلا کب 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 حضور نے پیدا انگ دیا سجدہ کیتا ہے تو جدو میرا آئی تک ہے تو توفہ بھی اللہ نے سجدیں آنا آدھا کیتا یعنی رب پہ دسنا چاہتا ہے اوہ نبیدہ ملاد پڑھنا رہے ہو یعنی راب پڑھنا رہے ہو اے گل زین اچڑا کھلو اصل ملادی ہوئی جڑا اپنے امتھے آنو نماز دے سجدہ سجدہ پھر حق ادا ہونا ہے ان تھاڑی توجہ اگر میرے وال ہوئی میں اس باتیں ملاد پہ چند گلنا عرض کرنی قرآن پاک تیمیشور آیت میں پڑھئی ہے واللائی لعظہ اس اس وَسُبْحِ اِذَا تَنَفَس ماشاءاللہ جڑے میرے مسلک دے غیور نوجوان تبانیاں نے محفل جنابِ حالد حسیم کالو صاحب جنابِ شاہ زیب کالو صاحب جنابِ حسیب آمن کالو صاحب اور دیگر انہ دے رفاقہ جنا نے آج دیس محفلِ پاک کو سجایا رانایا خوشیاں کی تیاں میں دعا کرنا ہوں تُساں حضور دی آمد دی خوشی کی تی ہے اللہ تو انہوں خوشی آنالسر فراز 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 نون لیں گا لے چڈے پھڑ کے استقبال کر دے ہوں اور بول چڑھو شہیدو کدھی کرنگے تُسی جاکے نون لیں گیا انہوں پچھو پہی تُسی چڈے پھڑ کے کیوں نہیں گئے وہاں کھنگے پاگلتے نہیں ہوگیا سادھا آئے ہی لے آئے حضور دا ملاد منانا سننی یا نہیں کیونکہ سادھے وال آئے نا حضور اس وقت اسی حضور دا ملاد منانا تے خوش ہو کے منانا خوش ہو کے اسا منانا اللہ فرماندہ کول بفادل اللہ وابِ رحمتِ ہی فابِ ذالِ قَفَلْ يَفْرَهُ مَابُوْ تُسِی یا کھو اے نا لوکانا کلام بھی رابدہ تے ان بندے بھی رابدے لیکن وسیلہ پہ جو حضور انہوں بڑھایا ہے جیڑا بندہ کم ہے نا وسیلہ کتے لکے ہے قرآن پاک جنیا کولواریاں آئیتاں ہیں نا ایک تے انہوں نے بخوا دیا جی اللہ خود اپنے بندے اناڑ بھی فائر نیکٹ کل کر سکتا تھی پر امت نا کل کرن لگے ہوں اللہ وچ نبی نو وسیلہ بڑھا کے گل کی تھی ہے لوکانو دس ہے جی میں امت نا کام کر گل کرن تو پہلے نبی دا وسیلہ اختیار کیتا ہے تُسی بھی اختیار کرو تُسی اللہ تک پہنچن دا وسیلہ کرو دوڑی تو جو ہے خوشی دا مرکز تے غام دا مرکز ہوں دا دل خوشی بھی دل لے چندی تے غام 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 دل لے چندی تے خوشی ہوگے تے نمایا ہوں دی چیرے دو، خوشی ہوگے نا تے بندے تے ہونٹ مسکران دے نا تے ہونٹ اللہ نے چیرے تلاج دے اندر غام ہوگے تے بندے دیں اکھا رون دیاں غام غام جو پتا چل جاندے ہیں اکھا میں اللہ نے چیرے تے لاج کا دی مندہ اندروں خوش ہوگے تے چیرے تو لپا تو خوشی دیں خوشی دیں خوشی دے اثرات نظر ہوں دے رون اگر غام زدہ ہوگے تے اکھا تو غام دے اثرات نظر ہوں دیں میں جملے دین لکا جنو اللہ دے فضل ملے آہ تے جنو اللہ دی رامت ملی ہے نا خوشی ہمیشا ہونا تے چیرے ہونی ہے تے توانو ہونا تے اکھا تو شرم انتقیدہ پتا لگے گا جنا ننا فضل میڑے آتنا رحمت میڑی رات دی قسمیں جڑی روک 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 کے گزر رہی وَسُبْهِ اِزَا تَنَفَس تَسُبْهُو دی قسم جڑی تیزی نل آرہی اچھا عالم تصور چلا دی بار گاہ چرز کریے مالکہ ہر رات گزر دیئے ہر صبح کیا ہر رات دی قسم کیا ہر صبح دی قسم فرمایا تینوں نہیں پتا قسم جدوں فرمائی جائے کسے آلہ شہدی عرفہ شہدی پاک شہدی طیب شہدی طاہر شہدی فرما لکہ کیڑی رات تصبح دی قسم فرمایا ہر رات تصبح دی قسم نہیں بھلکہ اس رات اس صبح دی قسم میں جدیں پیٹ میرا محبوب آیا ہے منا مہین کاشفیش رحمت اللہ لے مار جو نبوبہ دندر رقم فرما دے کہ رات رب دی بار گاہ چرز کر دیئے مالکہ میں رک رک کے اس واسطے گزر رہیا تیرے نبی دی بلادتی نسبت میں نو مل جائے صبح کہ دیئے مالکہ میں تیزی نڑ اس واسطے آ رہی ہے تیرے نبی دی بلادتی نسبت میں نو مل جائے رات کن دیئے اگر نسبتے بلادت مصطفیٰ میں نو نہ ملی تے میں محروم رہ جانے صبح کہ دیئے اگر نسبتے بلادت مصطفیٰ میں نو نہ ملی تے میں محروم رہ جانے اللہ فرمایا اے رات صبح غام نہ کرو میں اپنے نبی نو اے کلانگا یو دوں رات جا رہی ہووے گی صبح ہو آ رہی ہو رہی حق نارا رسالت جشن عید بلاد النبی سرکار کیام رات جا رہی ہووے گی صبح ہو اور پھر حضور دی ولادت کدو آئی نور پیر دا ویل اے نو پتا نور پیر دا ویلہ کیوں ہوں نبی نے نور جیسے دن آئے ہو سی پیر دا آئے ایسے واسدے کردنے نور پیر دا ویلہ اور ملا دا سی کیوں منانے ہوں ساڑھے دل دنیت ہوں دیئے مولا میلا دے نبی سنو سمجھ نہیں آئی مکی آکھیا تو ساں سارے میرے نال آکھنے تو سنو سمجھ جاؤنی سارے آکھو مولا میلا دے نبی ہر کوئی نہیں منا سکا مینک بندہ کہنا گا شاہ جی نبی پاک دا ملاد جدو حضور مکی تشریف لے آئے سن تے اونا حضور دا ملاد منایا سی جڑا تسی منام دے ہو میں کیا پاغلا اونا نیسی منایا تانی کیسی منا رہے ہیں میں کیا تم میں ندا سے اللہ ماشاءاللہ چاند شخصیات تو علاوہ جدوں حضور تشریف لے آئے او تھے مومن کڑا کڑا سی اندھا جی ساری کافر سن میں کیا پاغلا تے نو اجے پتہ نہیں لگا نبی دا ملاد مومن منا دے نے کافر میں بنا دے گال دی سمجھ نہیں آئیے جڑے ایتر اڑے بندے بیٹھے ہو تو ساں پھر گوڑیاں دے آتا رکھے رہے ہیں تو ساں میری پہلی گال نہیں منی تے دوچیاں کتھو مننیاں تو ساں سوان لکھنا میں نے پتہ لگنا ہے ورنہ میں تکیتی میں تک جانا تا ہونی کر کر سوان لکھا دی آواز کرنا چاہوے میں نے پتہ لگے جاگ دے تو بجو ہے جی اللہ اکبر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد تو سی کیوں منا دے جدو کے حضاء حضور فوت ہو گئے مر گئے ماد اللہ مٹ گئے مٹی اٹھ مل گئے تو ملاد کیسا جدو حضور چلے ہی گئے میں کہا میرے آقا اکھو وری گئے اکھو وری گئے تھے کائنات دا سارا نظام رک گیا اللہ کرے دونوں گال سمجھ آئے میرے آقا فرماند نے میں مراج تے گیا کنڈی ہیل رہی سی بستر گرم سی پانی چل دا سی میں سہر کر کے آیا کنڈی ہیل رہی سی بستر گرم سی پانی چل دا سی اکھو وری جملے پھر سنو فرماند نے جدو میں مراج تے گیا کنڈی ہیل رہی سی بستر گرم سی پانی چل دا سی سہر کر کے واپس آیا کنڈی ہیل رہی سی بستر گرم سی پانی چل دا سی میرے آلہ حضور فرماند نے حضور نے کائنات دی جان جدو آقا نے اس جہان نو چھڑے آنا تے جہان دی جان نکل گئی تے جہان دا کم ساکت ہو گیا سارا عالم ساکت ہو گیا حضور واپس آئے تے کامل چلنگ لگ پہ آپیا نظام چلنگ پہ آپیا آج تک چل رہے اور کامل تک چل دیا رہا ہے رہے کہ آقا اکھو وری گئے سار تے نظام روک گیا سی آقا آگے تے چلنگ لگ پہ آپیا آج تک چل رہے یہ گئے ہوں دے نا تے نظام مک جاتا آج جسی ہے ماں تے بتا چل رہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان نعرہ رسال سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی یامت آقا کی یامت نعرہ رسال اندہ حضور نبی پاک گیاو میں نو سوستی نا پایا جے اچھ کیا کو سارے ہاتھ چھڑ دیو کبلا ہاتھ چھڑ دیو بازو کھڑا کر کیا کو سبحان اللہ میں کہا سانو کوئی اطراد نہیں تسی ناؤنو مناؤ اسے مئن زہور تا ملاد منانا ماں انتہ بارہ نو تے بھی سال ہویا تے آقا گئے تس کے ہاپا رون لگ پہ تے تسی ہاتھ سہا سکے تے خوشنیاں منا دے ہو یہ دیکھی وجہ ہے سب تو پہلی گلتے ہوئے بھائی حجہ تو ودا تو لے کے آج تک دین گن لو بارہ ربیو لفل تھا دین حضور تھا ویسال تھا دین بندے ہی نہیں کسے صورت نہیں بند اے میرا چیلنج میں پڑھ کے گل کرنا پہ چھپ لے نہیں دیتے اے مہودی گل کرنا پہ جنہیں اٹھاران سال مصطفیٰ دے روضہ پاک تے بے درس حدیث پڑا ہے اٹھاران سال ہی مصطفیٰ دے در تے اپنی دڑی نڑ چاڑھو دیتا ہے روضہ نائش ہے کہ محقے کا شابت الحق مہدی سے دے لگی اے مہودی گل کرنا لگا جنہوں امام سیوتی اندل جنہیں جاگ دیا پنجترتوں زیادہ مرتبہ مصطفیٰ دا ایناک کھانا لدی دار فرمائے میں کوئی لامی اے بوجھ گال نہیں کرنا لگا پتہانو پتا لگے تھے تا ہی صویرے آگ ہو جی کے تے لگیا میں حوالہ دیں کر active نبی پاک صاحبہ دا WIN دا بوشادت دارہ رفیہ الاول شریف ماندیا تے جناب سے آبا تے روئے لے تو تسی خوشیاں کر دیو میں کبھی ایساں تے خوشیاں کرنیاں نہیں تو تسی پھوڑ پا لیا کرو تو آنو سمجھ جائے میں کیاکھے نہ میں کہ تسی ملاد تے قائل ہو نہ تسی کوئی ختمی دروت تے قائل ہو تو تسی کرنا کی جان دے مناندہ شاہ جی ایس گلدہ جواب دیو نا کہ سیابہ تے روئے نبید جانتے تسی خوشیاں مناندے میں کہ سیابہ روئے نہیں کیوں روئے آقا ہونا کوئی تشریف لیا جس مانی تاورتے جدو ہضور مسجد چوندے بھائیٰ سعیف قادری صاحب توجہ میرے وال رکھے جملے تو اڈی نظر لگ آقا آئیونہ کوئی جس مانی تاورتے جدو ہضور مسجد چوندے سان سیابہ پیچھ نمازا میں پڑھ دے سان نال دید کر دے سان نال اید کر دے سان حضور بھیان کر دے سان سیابہ سندے سان نال دید کر دے سان نال ایید کر دے سان سحابہ غزوات جاندے سان نبی نال ہوں دے سان لڑے دیت کرتے سان لڑے عید کرتے سان جدوں آکا دہتا ہری وصال ہو گیا ان سحابہ نو آکا ندر نہیں ہوں دے مسجد چوندے سان بذارج نکل دے سان بیان فرماتے سان غزوات جاندے سان ندر ہوں دے سان ان آکا زاری تا ہوتے ان آنو ندر نہیں آ رہے ان اس باس تا رون دے رہے مہنکہ عزی کے روئے ساتھے کھڑا کا جسمان نیتا ہرتے نہیں آئے بلکہ روحان نیتا ہرتے آئے عزیر خوشیاں ایس تو منا رہے ہیں ربے کا عبادی قصہ میں اے جدوں دے آکا ساتھے کھڑا اے نے کہتے گئے ہی رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ جدوں دے ساتھے کھڑا اے نے حضور کی دے گئے ہیں النبی اولاد دل مؤمنین منعنفو سے اور میں میرا نبی تے مومنا دیا جانا تو ہی نیڑے اندر سے آبا اکرام نے نبی پاک دا ملاد نہیں منایا اشاہ جی تُسی کیوں منا دے اگر ایک گل سمجھے چاہ گئی مسئلہ واضح ہو جائے ایک کندی جاڑ ایک کندہ تنا میری ایک گل دیں تکنا اسین لوگ کننا دا چسکا لینوں میں مزید ہے مولوی صدیہ مولوی صاحب شیر سنائے تکانت آتھرا کرتا دلائے گال دی پامی صاحب مجاوے دی پامینا آئے بس شیر سنائے جدوں دا آسان کننا دا چسکا لینوں شروع کر دیتا ہے نا جی بے عمل ہو گئے جے رو دا کچھ جسکا لین آوے نا اللہ دی قسم تقدیر بدل جائے اور تُسی خود نہیں چاندے کوئی عالم دیل کتاب مہا چلائے میں ہون دی گل کر لی ربیعال اول شریف چڑے آج دس ربیعال نور شریف دس دن پچھے میں پڑ دا آیا جدوں ملا آتے گیاں قدو شریف سنائے ہو قدو سنائے ہو ان جتوں ملنوں پتہ بے میں سنانے ہی قدو ہے میں کتاب کو پڑھنے ہوں بھئی میں کتاب نو آتھلانے ہوں اگر امام کبے پشاہ جی موضوع نما ہونا چاہیے تشاہ جی تیاری کر کے آوے آجوے تشاہ اور انو پتا آئے گا میں جانے ہوں گلہ سنا آکے ہونے ہوں رجیڈیاں گلہ میں کر رہے ہیں نا انشاء اللہ میں کوشش کر رہے ہیں نا میں یہ کراں کہندنے سے آپ نے ملاد نہیں منایا تسی کیوں منا دے بڑے بڑے اطراز ایک اندیے جاڑ ایک اندہ تنہ جاڑ ہوئے تے تنہ ہوں جاڑ نہ ہوئے تے تنہ نہیں ہوں جاڑ زمینے جن دیے تنہ بار ہوں جاڑ پھڑ نہیں دندی تنہ پھڑ دندہ تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھیں تیری جاڑ تے پھڑ نہیں دندی توں کیوں دنے وہ آکھے کا بدبختہ میری جاڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں اگر میری جاڑ نہ ہوں دی میں گدی پھڑ نہ دیتا پر فرقے ہوئے میری جاڑ زمینے چرہ کے اپنے طریقے نل کم کر دیئے میں بھار رہ کے اپنے طریقے نل کم کرنا وہ صحابہ ساٹھی جاڑ میں وہ ملاد منا دے رہے تیا جسی منا رہے ہیں پر فرقے ہوئے انہاں اپنے دور دے مطابق منایا اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں اور اگر کیوں کبھے انہاں چندیاں نہیں ساڑ لائیں تسی کیوں لان دے کی انہاں بینل نہیں ساڑ لائے تسی کیوں لان دے کی وہ جدو قرآن پاک لکھن واستے کاغذ میسر نہیں قرآن پتھران تے لکھیا جا رہے ہیں اڈیاں تے لکھیا جا رہے ہیں پتھیاں تے لکھیا جا رہے ہیں جدو قرآن لکھن واستے کپڑا میسر نہیں نبی دے چچا حضرت حمزہ جا میں شہادت نوش کیتا ایک چاتر نبی دے چاچے دا سر کچے دا سر کچے دا تا پیار ننگے اے پیار کچے دا سر کچے دا سر کچے دا سر کچے دا سر کچے دا پیران تے کہا پا دیو جتوں کا فنواز دے کپڑا مجھے سر میں سی تم پین رادہ تکا دا کریں پیپا گھریں ملادوں نے منایا ملادس بھی منا رہے ہیں پر فرقے ہوئے وہ اپنے دور دی سہولی یاد مطابق منام دے رہے ہیں ہنسی اپنے دور دی سہولی یاد مطابق منام آمینہ کتال آمینہ کتال بہت سارے لوگ میں چھڑے کھنے بارہ ربیل اول شریف دا چلوس کر دے اتناڑے چھٹی کر دے اوکے تھے لگے میں کہا کسے انپڑ مغلوی اگر گل کی تی اندی ہو سکتا ہوتے نو نا دستا پر توں گل کی دن الکار بیٹھ ہیں میں کہا سورہ بکرہ شریف دی تفسیر پڑھ کے دیکھو مسجد موجودے قرآن پاک موجودے تفسیر وڑا قرآن لیاو میں ہونے دا سنا یورس علیہ السلام جدو بچھلی دے پیٹھ چ گئے نا جس دریاء ویٹ جو بچھلی رہن دی سی اس دریاء دے کنارے دے ایک بستی والے رہن دے سانا جڑے ہفتے والے دن مچھلی دے شکار کر دے سانا اوہ مچھلی جدے پیٹھ چلا دے نبی ہے ہفتے میں اس کنارے دے ہون دی سی اللہ فرمایا اوہ بستی والے ہفتے والے دن وہ نہیں شکار نہیں کرنا یادہ کی کریے فرمایا اوہ چھوٹی کرو یادہ کیوں فرمایا ہفتے والے دن اس کنارے دے اوہ مچھلی آن دیئے جدے پیٹھ ویٹھ میرا نبی ہے اوہ پتھا چل گیا کوئی پاک ہستی آ جائے یا ببارک دینا آ جائے کہ چھوٹی کرانا رابدی سمتا دے اچھا شادی جلوس میں آکر نکل دے اے کتھے نکھے 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 نبی پاک دی آمد دا جلوس گل بڑی مزے دارے گھر سمجھو گے جتوں مچھلی افتے والے دن کبلا سار جی جتوں مچھلی اس کنارے دے اوندی سینا دے پورے دریادیاں مچھلیاں ہی کٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکل دیا سانا اس کنارے دے اوندییا سانا اس مچھلی دا تواف کر دیا سانا جدے پیٹھ ویٹھ چلا دا نبی جملے ایک باری فیر دین لگا جتوں مچھلی افتے والے دن اس کنارے دے اوندی سی پورے دریادیاں مچھلیاں ہی کٹھیاں ہو کے اس کنارے دے اوندییا سانا اس مچھلی دا تواف کر دیا سانا جدے پیٹھ ویچ اللہ دا نبی ہے تو اس دریادیاں ویچ کلیاں مچھلیاں نای سان رہی دیا ہوئے مینڈک بھی رہن دے سانا جنوں پجابی ہے جسی جتو آف دے ہو ہو کی کر دے سانا جتوں مچھلیاں کتھینوں ہو کے جلوس بنا کے جدو نکل دیا سانا وہ نال نای سان چل دے کناریاں چپو تو تھے دے کے گڑیں کناریاں چپو تو تھے دے کے گڑیں گڑنا کڑت بڑا کر دے سانا پر ملہاں دے مچھلیاں جے نال نای سان چل دے مچھلیاں چون نکل دیا سانا ہو حدالی سان نبید یعن братرchin جان دیا سانا کہ مینڈک حرامی سان نبی دی عظمت انہوں نہیں سن جان دے جنہ حلالی ویکھڑے ہونہ بارہ ربی علی والدہ جلوس ویکھڑے آگر پھر کوئی کہے کیوں ملاد مناتے ہو اس کی شریح حیثیت کیا ہے میں کر رب کعبہ دی قسم اتھا کرنا جدو کسے دیکھر پتر پیدا ہوئے نبی دی سننا تے حقیقہ کرنا حقیقت کی کر دیو پکرے دا گوشت کٹے دا گوشت یعنی نبی دی سننا تے حقیقہ گوشت جیسی کی کرنے کار سجا لینے کار ساف کرنے سفیدیاں رندیاں تے کروا لینے کیوں رشتے دارا ہوں حقیقت سننا تے پروتے میں صرف ایک گوشت پکانا اے سننا تے مصطفی کیسی زردہ بھی پکا لینے کھیر بھی پکا لینے حلوہ بھی پکا لینے مرغہ پا کے چوڑ بھی پکا لینے منو دسو سننا تے صرف ایک بکرے دا گوشت تے دو جا جو کچھ کیتا ہے تے تے سننا تا نہیں تے کس ہے نو تنسی پچھو گے تے زیادہ تے زیادہ یاکھے گا تے لو جیسی نتا نہیں پر نجائز بھی